کیا ہے وہ کتنی چوری کر لے گا وہ سائیکل چوری کر لے گا موٹر سائیکل کر لے گا زیادہ ہی بڑا چور ہو تو گاڑی چوری کر لے گا لیکن یہاں تو ملک کو چوری کر دی کہ بھر بھا گئے ہیں یہاں تو ملک کو لوٹ گئے ہیں یہ جو چیوتے پولش کرنے والا شباز شریف سولہ عرب روپے کی ایف آئی ایف کے اندر چوری پکڑی گئی سولہ سو کروڑ روپے آ اور آٹھ عرب روپے آٹھ سو کروڑ روپے کی چوری نیب میں پکڑی گئی اس کی ٹی ٹی کیس میں تو چوبیس عرب روپے کا جو ڈاک ہوا ہے اس کی سہولت اس کی طاقتوار حلقوں نے مدد کی اس کو نہیں سزا دے رہے دی اس کے کیسز کو سلو ڈاؤن کیا ججز کے اوپر پریشر ڈالا اور جس جس کو آج جیل میں ہونا چاہیے تھا اور اس قوم کا چوری کیا ہوا پیسہ واپس ہونا چاہیے تھا اس کو آج وزیراعظم بنا دیا ہے جو رانہ سنا اللہ اٹھارہ قتل اس نے عابد شہر علی کا باپ جو نون لیگ میں ہے اس نے کہا ٹھارہ قتل کیا ہے اس نے لوگ کہتے ہیں اسے بھی زیادہ اس نے قتل کیا ہے زمینوں پہ کب سے کیا ہے سب سے بڑا جرائم پیشہ آدمی اس کو انٹیریئر منسٹر بنا دیا ہے مورڈل ٹاؤن میں تن دہارے چودہ لوگوں کا قتل کیا اس نے یہ وہ جا کے انٹیریئر منسٹر بن گیا اور جو جس کو فرنس منسٹر بنایا جو فرنس منسٹر ہے اس حق دار اس نے میجسٹریٹ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں شریف خاندان کے لیے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بیجتا تھا منی لانڈرنگ کرتا تھا خود اس نے لکھ کے دیا ہے اور وہ جو بگوڑا نواز شریف سزایہ آفتا ہے اس کو عدالتوں نے دو سال کی تفتیش کے بعد سزا دی اور یہ نواز شریف جو جے آئی ٹی بنی تھی جس نے تفتیش کر کے اس کو سزا دلوائی اس میں سارے ادایت لیکن صاف امران خان مارچ کے شرقہ سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ سیاست نہیں حقیقی آزادی کا مارچ ہے قوم تب آزاد ہوگی جب کمزور اور طاقتور کے لیے ایک قانون ہو یہ نہیں ہو سکتا بڑا ڈاکو این آر اولے کر ملک کا وزیراعظم بن جائے ان کا مزید کہنا ہے کہ یہ لوگ لوٹ مار کر کے ملک سے بھاگ گئے تو اس وقت چیرمن تحریق انصاف امران خان امن آباد میں مارچ کے شرقہ سے خطاب کر رہے ہیں نواز شریف نے خود اسمبلی میں کہا کہ یہ ہمارے ہیں اس کے بیٹے حسین شریف نے کہا الحمدللہ یہ مریم کے فلیٹ ہیں اور جاج اس سے پوچھتا کہ ثابت کرو اور اپنا نیاب کا آدمی بٹھایا جو کہتا جی میں تو ثابت کر ہی نہیں سکتا تو آدم امن آباد سن رو میری بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پندرہ سو سال پہلے کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جدر صرف چھوٹے چور کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اور بڑے ڈاکو کو اس ملک کا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا پندرہ سو سال پہلے میں عظیم لیڈر نے تب کہہ دیا تھا وہ قوم نہیں وہ قوم بچتی نہیں ہے تباہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کیا کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نائنصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا میرے پاکستانیوں سن لو یہ جو نظام ہمارے پر مسلط کیا ہے آج یہ جو چوروں کو ہمارے اوپر بٹھایا ہے اس ملک کے سب سے بڑے مافیاز تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے پہلے جنرل مشرف نے پہلے ان کو دونوں کو چوری میں ہن نکالا اور پھر اپنی کرسی بچانے کے لیے دونوں کو این آر او دیا پیسہ پاکستانی قوم کا اور ماف کر رہے مشرف اس کا اپنا پیسہ تو تھا ہی نہیں اور ان دونوں نے مل کے دس سال ملک کو لوٹا اور اس کے بعد بند کمروں میں فیصلہ ہوا توڑے سے لوگوں نے اس ملک کے مستقبل کا بیڑا غر کیا بند کمروں میں فیصلہ کر کے پھر ان چوروں کو پر مسلط کر دیا ہمارے اور آج ہماری معیشتے کو انہوں نے آکے جو ہماری انڈسٹری تیزی سے بڑھ رہی تھی نوجوانوں کو نوکریوں مل رہی تھی ورلڈ بینک کہتا ہے کہ سارے برے صغیر میں پاکستان میں سب سے زیادہ روزگار دیا جا رہا تھا ہماری معیشت دو سالوں میں سترہ سال کے بعد سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی کرونا کے باوجود ہمارے کیسانوں کے پاس کبھی اتنا پیسہ ہی نہیں آیا جو ہمارے آخری دو سالوں میں آیا فصلوں کی قیمت ملی انہوں نے اپنی زمین پہ لگائی چار ہماری فصلوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ملک خوشحالی کی طرف جا رہا تھا سب سے زیادہ ٹیک سے کٹھا کیا ریکارڈ ایکسپورٹس کی اس ملک میں بیرونے ملک پاکستانیوں نے سب سے زیادہ پیسہ اکتیس ارب ڈالر بھیجا تو ملک تو اوپر جا رہا تھا بیرونی سادش ہوئی ان کے ساتھ اور بیرونی سادش جاد رکھو کبھی کامیاب نہیں ہوتی جب تک اندر سہولت کار مارچ کی شرکہ سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ملک مافیا ملک کو لوٹ رہے تھے تو جیمن تریقہ انصاف امران خان مارچ کی شرکہ سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ سیاست نہیں حقیقی آزادی کا مارچ ہے قوم تب آزاد ہوگی جب کمزور اور طاقتور کے لیے ایک قانون ہوگا یہ نہیں ہو سکتا بڑا ڈاکو این آر او لے کر ملک کا وزیراعظم بن جائے یہ لوگ لوٹ مار کر کے ملک سے بھاگ گئے کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا ان کا مزید کہنا ہے کہ ملک کے مافیا ملک کو لوٹ رہے ہیں جران پیشہ شخص کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا ملک کے سب سے بڑے مافیاس کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہمارے دور میں ملک اوپر جا رہا تھا تو اس وقت چیئرمن پاکستان ترینگیت صاحب امران کان ایمن آباد میں مارچ کے شرکہ سے خطاب کر رہے ہیں چار نومبر کو یہ مارچ شہر اقتدار پہنچے گا پاکستان ترینگیت صاحب کے لونگ مارچ کا یہ آج چوتھا روز ہے اور اس وقت وہ امران آباد نے کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں 29 تحریک انصاف نے جیتے ہیں 70% الیکشن ساری جماعتیں ایک طرف ایک طرف تحریک انصاف نے ان کو سب کو ہرایا دنیا کی تاریخ میں دنیا کی جمہوریت کی تاریخ میں یہ آپ کے سامنے وہ انسان کھڑا ہے جس نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے آٹھ الیکشن جیتا ہوں میں آٹھ الیکشن اور ایک اسیمبلی کے بڑا الیکشن جیتا ہوں صرف اس لیے کہ ساری قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے ان چوروں کو ریجیکٹ کر بیٹھی ہے اس مافیا کو ریجیکٹ کر بیٹھی ہے وہ جو بھر بگوڑا جب جب اس سے سوال پوچھا جاتے ہیں کہ نواز شریف بتاؤ یہ آپ کے پاس پیسہ کدھر سے آیا تو دم دبا کے باہر بھاگ جاتا ہے وہاں جا کے ڈیل کرتا ہے وہاں جا کے ڈیل کرتا ہے اور جب 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 یہاں ڈیل ہوتی ہے تو واپس آتا ہے پھر لوٹتا ہے پھر ملک کا پیسہ لوٹتا ہے اور پھر جب پکڑے جارے لگتا ہے پھر باہر باگ جاتا ہے اب وہ بگوڑا باہر بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے کہ یہاں یہاں محول سازگار ہو یہاں طاقتوار ہلکوں سے انڈرسٹینڈنگ ہو کہ وہ پھر سے واپس آ جائے نواز شریف تم بھی سن رو اور تمہارے سہولتکار بھی سن لو یہ یہ گائے بینس ہے نہیں ہے کہ جب تمہاری بات نہ مانے جس طرح گائے بینسوں کو ڈنڈے مار کے ادھر لپی کر دو اور جب چاہے تو ان کو ادھر بھی کر دو ڈنڈے مار کے یہ پاکستان کی قوم ہے یہ امت ہے یہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یہ لا الہ الا اللہ میں ماننے والے لوگ ہیں ان کو اگر آپ یہ جو زبردستی کوشش کریں گے کہ ان چوروں کی ہم حمایت کریں یا ان کی ان کی قیادت کو قبول کر دیں میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قوم آپ کے خلاف ہو جائے گی قوم کسی کے ساتھ جو ان کے ساتھ ہوگا قوم ان کے خلاف ہوگی اداروں اداروں کی عزت تب ہوتی ہے جب قوم اداروں کی عزت کرتی ہے ادارے اپنی عزت کیسے کرواتے ہیں آج بھی دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک ایسا جج تھا جو انصاف قائم کرتا تھا قانون کی بالا زدستی ان کی عزت کرتے ہیں لوگ اپنے ادارے ان کی مضبوطی تب ہوتی ہے جب قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو اور اگر وہ اداروں کا خیال ہے کہ وہ چوروں کے ساتھ کھڑے ہو اور یہ سمجھے کہ یہ بیڑ بکریاں بھی ان کے پیچھے لگ جائیں گی بیڑ بکریاں تو لگ جائیں گی پاکستانی قوم نہیں لگے گی ہم انشاءاللہ اسلام آباد آ رہے ہیں میں سارے پاکستان سے جیسے ہی اسلام آباد کے قریب پہنچوں گا اور ہمیں دیر لگ رہی ہے ہمیں آٹھ نو دن لگیں گے اسلام آباد پہنچتے ہوئے سارے پاکستان کو میں آج دعوت دے رہا ہوں کلکت بلتستان سے کافریں نکلیں گے بلوچستان سے کافریں نکلیں گے سن سے کافریں نکلیں گے سارے پاکستان سے کافریں نکلیں گے اسلام آباد کی طرف آٹھ سے نو دن اسلام آباد پہنچنے میں لگیں گے قوم چوروں کو ریجیکٹ کر چکی عمران خان کا کہنا ہے کہ میں نے ایک اسمبلی کے بارہ الیکشن جیتا ہوں ہم چوروں کی حمایت نہیں کریں گے سیاست نہیں حقیقی آزادی کا مارچ ہے قوم تب آزاد ہو کی جب کمزور اور طاقتور کے لیے ایک قانون ہوگا